السلام علیکم میں ہوں محمد شارعو صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائز ٹی بی کیا آپ جانتے ہیں اس وقت آسمان پر کتنے جہاز اُل رہے ہیں؟ Yes! How many aircraft are flying in the sky at the moment? دنیا کے تمام بیزی ائرپورٹس جتنی بھی میٹرو سٹیز کی ائرپورٹس ہیں وہاں پہ فلائٹس لینڈ کر رہی ہیں، ٹیک آف کر رہی ہیں، پورا ایک نظام چل رہا ہے اور ہر فلائٹ کے درمیان دوسری فلائٹ کے مقابلے میں چار سے پانچ کلومیٹر کا گیپ ہوتا ہے اس گیپ کو کہتے ہیں سیفٹی گیپ اور یہ جو سیفٹی گیپ ہے وہ ڈیپین کرتا ہے جہاز کے سائز پر پورا ایک نظام ہوتا ہے کون سا جہاز کب اتھرے گا پورا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور اس کا کمپیریجن اگر ہم کریں پرندوں کی اڑتی کتاروں کے ساتھ جو مائگریشن کر رہے ہوتے ہیں کبھی کول ریجن سے ہوت ریجن میں یعنی کہ جو علاقے بہت زیادہ سرد ہوتے ہیں ان سے جب وہ گرم علاقے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو نہ ان کے درمیان ایسے مسائل ہوتے ہیں جبکہ ہزاروں پرندے جھنڈ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں نہ وہ ٹکر آتے ہیں نہ اترتے ہوئے انہیں مسئلہ ہوتا ہے نہ اڑتے ہوئے انہیں مسئلہ ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ طویل فلائٹ کس پرندے کی ہوتی ہے جی ہاں یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کی فلائٹ کا ڈوریشن گیارہ ہزار کلومیٹر ہوتا ہے میں کوئی البا ٹروس کی بات نہیں کر رہا جس کی ونگز کی لمبائی ہی گیارہ فٹ سے نو فٹ تک ہوتی ہے بلکہ یہ تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جس کا خود کا سائز ہی گیارہ انچ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی جو فلائٹ ڈوریشن ہے وہ گیارہ ہزار کلومیٹر ہے اس دوران یہ الاسکا سے اڑ کر نیوز لینڈ کے لیے سفر کرتا ہے اور نو دن اور نو راتیں مسلسل سفر کرتا رہتا ہے سائنٹس کہتے ہیں کہ یعنی فلائٹ کے دوران اس کا آدھا دماغ سو رہا ہوتا ہے اور آدھا جاکتا رہتا ہے پھر دوسرے ڈوریشن میں وہ سائٹ جو جاک رہی ہوتی ہے وہ سو جاتی ہے اور اگلی سائٹ جاک جاتی ہے اس طریقے سے یہ پورا اپنا سفر تیہ کرتا ہے ایسے ہی ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہی ہے لویس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک بھی کیجئے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو بھی لیٹس انٹریسمنٹ دی رہے سلام علیکم اللہ حافظ سلام علیکم اللہ حافظ